اس وقت میں مہاراستہ کے تاریخ شہر اورنگاباد سے بات کر رہا ہوں اور اورنگاباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں مسلم اتیاد فرنٹ کے صدر بانی جائد خوری صاحب جو حالی میں جنہوں نے لانگ مارچ کے تحت پائدل بمبے کا سفر کیا تھا مسلم مہارشن کے لئے وہاں سے نویدن دیکھے آگئے ہیں ہمارا ملاقات لینے کا صرف ایک مقصد ہے کہ جاتے سمائے ان تکالیفے سے گزرے ان کی نے پارٹیوں کا ساتھ ملا ایسا اقبال ہوا اور کچھ یادے کچھ کھٹی کچھ میٹھی کچھ تل تجربات کچھ ایسی بات جو آپ کے سامنے لانا ضروری ہے وہی اسی لیگ اسی کے تحت ہم کور کرنے چاہ رہے ہیں سر ہمارے چینل میں آپ کا سواہت خیر مقدہ میں سب سے پہل یہ بولیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی میں رہنے والی ہوتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسی میں رہنے والا بندہ ہے پیدل چلا جا رہا ہے پتہ نہیں راستے میں بیمار پڑھیں گے واپس آجیں گے ایسا کچھ لوگ مازاجیہ طور سے کہہ رہے تھے کیسا لگتا ہے کیا کہیں گے آپ نہیں نہیں عمداللہ جس ٹائم سے وہ یہ مسلم اتحاد فران کے بینر پر نہیں تھا یہ آپ نے مسلم اتحاد فران کا تعریف کر رہا ہے تو مینروٹی کونسل آف مہاراشترا جو ایک پچھے سال پرانی ایک سنگٹنا ہے تنظیم ہے اس پینر پہ تھا اور ایسی ویسی کا کچھ نہیں ہے انسان کے ارادے اگر مضبوط رہے پکتا رہے تو پھر وہ کچھ بھی تکالیف جو ہے جتنی بھی تکالیف آئے وہ تکالیف کو برداشت کرتا ہے اور اپنے اپنی منزل کے طرف جو ہے گام زان رہتا ہے سر پھر بھی ایسا ہوں اور ایسا ہے کہ عامت سے ہمارے گھر میں ایسا معاملہ رہتا ہے کہ زرہ گرمی ہوئی تو پنکہ شالو کر دیتے ہیں مچھل نے کٹے تو اگر بتی لگا دیتے ہیں ایک جنگل کا سفر رہا ہوں گا کہاں سور ہوں گے کیسا راستے میں وہ تکالیف کیسے محسوس کر رہے تھے آپ اس پال کو نہیں اللہ کے کرم رہا بھوت کہ چلنے کی تکلیف تو تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لمبا سفر تھا بیس کلومیٹر کا روز کا ہمارا سفر صبح شروع ہو جاتا تھا اور ہم کو چلنا پڑتا تھا پیر دکھو پیر کے اندر چھالے پڑو یا اور جو بھی تکالیف تھی اس کی لیکن ہم نے جو عظم کرے تھے تو وہ عظم کو ساتھ میں جو ہے وہ حمت اور طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ عظم کو پورا کرنا ہے تو وہ چل رہا تھا رہنے کا مسئلہ تو کچھ نہیں رہنے کے مسئلہ رہنے کے لیے ہمارے کو جو ہے نمبے جلگوں جب پہنچے ہم تو ہمارے کو وہاں جو مدرسہ تھا وہاں کے علماء اکرام نے وہ مدرسے کے اندر رکھائے بہت خدمات کی کھاناوں نہ بھی کھلایا بہت خدمات کی نمبے جلگوں کے مسلمانوں نے جو ہے بہت سپورٹ کیا اس کے اندر اور جو ہے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر شہر میں جمع ہوئے ہمارا استقبال کیا پھر رات بھر ہم وہ نمبے جلگوں کے مدرسے میں رکے پھر وہاں سے صبح فجرباد ہم گنگاپور کو اچھ کرے اور گنگاپور کے اندر بھی ہم نے وہاں کی جو جامعہ مزید ہے جامعہ مزید میں ہمارا خیام رہا پھر اس کے بعد ہم صبح جو ہے ویجاپور کے لیے نکلے یہ سفر ہمارے لیے بڑا کٹھین سا گنگاپور سے ویجاپور کا جو سفر تھا ایک بڑا سفر تھا بیچ میں ایک سٹاف ہمارا ایک دن کا تھا لیکن ہم اس کو اس لئے تائن ہی کر پائیں کہ بیچ میں ہم کو رہنے کے لیے ایسا کوئی جگہ نہیں مل پا رہی تھی تو ہم نے ایک دھابے پہ چار گھنٹے گزارے کچھ آرام کیا وہاں پہ کچھ لوگ آئے انہوں نے استقبال کیا وہاں پر اور اس کے بعد جو ہے ہم نے صبح فجرباد جو ہے پہلا مرحلہ تائے کرا کم سے کم سترہ اٹھرہ کلومیٹر کا اور پھر شام کے ٹائم پہ ہم نے اثر کے بعد جو ہے ویجا پور کے لیے نکلے اور یہ جو سفر تھا ہمارا 38 کلومیٹر کا سفر تھا تو یہ سفر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل سفر تھا ہمارے لیے کیونکہ رات صبح جو فجرباد نکلے تھے ہم تو ویجا پور ہم رات میں ساڑھے نو وجہ پہنچے تو ہمارا صبح فجرباد بھی سفر ہوا اور رات میں اثر باد بھی شام میں اثر باد بھی سفر ہوا تو یہ 38 کلومیٹر کا سفر ہمارا اتنا لمبا سفر تھا جس سے ہمارے پیروں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے اور ہر بچہ جو پریشان تھا جسم کا کوئی کونہ ایسا نہیں تھا جہاں سے ہمارا پسینہ نہ نتھر رہا ہوں ہر جسم کے ہر حصے سے پسینہ ہمارا ٹپک رہا تھا ہمارے کپڑے پسینے کے اندر شو بھیگے ہوئے تھے اور وہ ایسی جو ہے ہم ویجاپور کے طرف گئے ویجاپور میں حمداللہ وہاں کے لوگوں نے بہت ویلیہانہ ہمارا استقبال کیا پورا شہر جو ہے وہ امبیٹ کر چوک کے اوپر موجود تھا اور پورا شہر ویجاپور نے ہمارا ساڑھے نو بجے استقبال کیا یہ جو قوم و ملت کا جذبہ جو ہمتیں طاقتیں ملی تو اس سے چلنے کا جو سفر تھا اس کے اندر ہمارے کوئی طاقت اللہ تعالیٰ نے بخشی گئے جتنے لوگ پیار و محبت سے ہمارے طرف آ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے کوئی کھانے پینے کے لیے لوگوں نے جو ہے دھگار بھر کے لوگ لگ دیئے پانی کی بوٹلوں کا امبار ہمارے پاس جمع ہو گیا کیا کھاتے ہم کیا پیتے بس یہی لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ جو خافلہ جا رہا ہے اس کی ہم کیسے خدمت کر سکتے یہ جذبے کے ساتھ ہم لوگوں نے ہمارے کو آگے آگے رخصت کرتے گئے سر جب آپ اورنگباد سے سفر تیہ کر رہے تھے کبھی ایسا ہوا اورنگباد کے مقامے ذمہ دارا سماجی کارے کرتا ہے یا جو بھی ہے کہ انہوں نے آپ سے آپ کی خیر خریت جانی ہو آپ کا حسنہ بڑھایا ہو آپ سے آپ بیٹ میں رہے ہو ایسا ہوا نہیں پورے شہر کے بہت اہم لوگ جو ہے تو ان کے فون بھی آ رہے تھے طبیعت کے تعلق سے ہماری پوچھ رہے تھے کہ بھائی تمہارے کو وہ میرے ایڑی کے اندر تلویے کے اندر جو ہے تلخ پڑ گئی تھی چلتے چلتے تو وہ ویڈیو وائرل ہو گی تھی تو وہ اس کے تعلق سے میں یہ سہت کے تعلق سے پوچھ رہے تھے اور شہر کے بہت اہم لوگ جو ہے راستے میں ہمارے پاس آ رہے تھے ملاقاتے کر رہے تھے کچھ خدم چل رہے تھے دو تین گھنٹے چل رہے تھے پھر واپس تو شہر کے ایسا بہت سلسلہ چلو تھا شہر کے لوگ آ رہے بھی تھے جا رہے بھی تھے سر ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے فیس بک پہ کہ کافی ہمارے ہندو بھائی مراتا سماج کی لوگوں نے آپ کا استقبال کیا بھگوہ شال ہے آپ کو اڑھائی آپ کا تو وہ کیسے مجز کر رہے تھے کہ ایک طرف مراتا آرکشن بھی چل رہا ہے آپ کا آرکشن چل رہا ہے تو یہ کیسا لگ رہتا ہے نہیں ہم جب ہمارا جو گنگاپور سے ویجاپور کا سفر تھا پھر اس کے بعد جب ہم رکے پیچ میں اور پھر وہاں سے مال گاؤں مال گاؤں وہ شہر تھا مال گاؤں کے پورے سرپنچ پورے غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے ہمارے کوئی رکائے کھانا کھلائے اور ہمارے مومنٹ کو جو ہے بولے کہ بھائی ہر انسان کو جو ہے اس کا حق ملنا چاہیے ہم جو ہے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا یہ ہماری نیک قوائشات ہے ایسے وہ غیر مسلم سرپنچ مہم موجود تھے سرپنچ موجود تھے نگر پریشت کے عدیقش موجود تھے وہ پوری جو لیڈرشپ گاؤں کی تھی مال گاؤں کی وہ پوری لیڈرشپ وہ دھاوے کے اوپر تھی اور انہوں نے اپنے حساب سے ہمارے کوئی کھانا وانا بھی کھلایا گل پوشی بھی کی بہت کی اس کے کچھ دور آگے نہیں بڑے تو ہم ہمارے کو پھر یہاں کانگریس پارٹی کے جو ہے زلہ صدر کلیان کارے صاحب جو تھے ڈاکٹر کلیان کارے شیخ یوسف جو شہر صدر تھے انہوں نے اپنی تائید کا اعلان کرے وہاں وہ موقع ایسا تھا کہ چرانگے پاٹیل صاحب کا جو ہے کچھ خافلہ جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا دو تین جو ہے گاڑیاں ان کی وہاں سے گزر رہی تھی جو جیسی ہماری انہوں نے ٹرک کو دیکھے ہمارے پیدل چلنے کو دیکھے تو وہ لوگ رک گئے وہاں پر اور وہ لک کے رک کے انہوں نے ہمارے فیورو میں جو ہے نعرے بازی کی اور جو ہے ہم کو بہت ہماری نیک خواہشات کی ہم آپ کے ساتھ ہیں مہراتہ ریزرویشن کا ہے کوئی پودھاری کے چکر میں مت پڑو بولے یعنی کوئی لیڈر کے چکر میں مت پڑو یہ لیڈر اپنا کام نکالتے اور چلے جاتے بولے ہم کو ریزرویشن ملنا چاہیے مہراتہ سماج کے ساتھ بھی نائنصافی ہو رہی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی نائنصافی تو وہ پورا جو ہے ان کا خافلہ جو منو چرنج پاٹیل صاحب کا جو خافلہ تھا وہ پورے خافلے نے ہماری تائید کیا وہاں پر جو آپ جیس کا ذکر کر رہے تھے تو ایسا غیر مسلم ہر جگہ غیر میں نیفالہ کے اندر ہم تھے نیفالہ میں پوری غیر مسلم وہاں کے نگر پریشت وہاں کے نگر سیوہ اور ایسا نہیں ہر پارٹی کے شیوسینہ کے بھی شیوسینہ شندے گروپ نے بھی سپورٹ کیا شیوسینہ ٹھاکرے گروپ نے بھی ہم کو وہاں نیفالہ کے اندر سپورٹ کیا انسی پی کے دونوں گروپ نے سپورٹ کیا تو ہمارے کو نیفالہ میں بھی جو ہے پوری غیر مسلم لوگوں کے بہت ہمایت طاقہ ہو رہی سر جیسا آپ نے کہا کہ آپ وہاں دکھ لے آپ کو سب کو تائید ملی اور کافی میں شوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوں کہ کس اس دوران بھی کس سیاسی لیڈران کے بیانات آئے کہ بھئی یہ حکومت سے توقع کر کے فائدہ نہیں ہے اور مطلب ڈھکشی بلپت میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ بھئی حکومت کے آئے کتنے کے سر پر ڈک لو چاہے کچھ بھی کر لو یا آپ کو دینے والی نہیں اس طرح کے بیانات بھی جا رہے ہو تھے اس طرح کے بات بھی آ رہی تھی مطلب پوزیوٹیو پی آ رہی تھی کہنے کے نیگوٹیو پی آ رہی تھی اس کا کوئی انداز سے لے سکتے ہو اپنا اپنا انداز ہے کیا کہیں گے ایسے نہیں نہیں اصل میں سیاسی اخل کے اندھے لوگ جو ہے نا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جن کو نا سیاست کا نالج ہے آنے والی حکمت عملی حکمت عملی کیسی کی جائے اس کا کوئی تجربہ ہے تو ایسے جو خالی ذہن لوگ رہتے ہیں نا جن کو یہ تنخیدی کرنا جو ہے ان کا مقصد رہتا اس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کوئی ملیں گا نہیں ملیں گا ہم یہ توقع لے کے نہیں گئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے مہاراشترا کا سیاسی ماحول جو ہے وہ ریزرویشن کے اردگیرد گھوم رہا ہے جی پورے مہاراشترا کا سیاسی ماحول کو آپ اگر دیکھیں گے آج بھی ہم اگر آج بھی بیٹھے ہوئے تو آج بھی جو وہ جاننا کے بندے نے کیا نام ملے ان کا چرنگے باٹل صاحب چرنگے باٹل صاحب نے جو کارنام انجام دی ہے جی ریزرویشن کے پرونوں جو بیٹھے اور وہ بیٹھنے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری مہاراشترا کی حکومت وہ بندے کے خدموں میں آکے بیٹھ گئی یہ مانتے ہیں نا بات کو تو کیوں بیٹھ گی بھی کیا طاقت تھی حکومت کیوں آکے وہ ساداراں انسان بالکل ایک گاؤں سے نکلا ہوا بندہ ساداراں سا انسان وہ اپنی اپنی قوم کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے آکے دھرنے کے اوپر بیٹھ گیا اور پوری قوم نے اس کو بولنے کے اوپر لبائک کہے دی اور وہ لبائک اتنی طاقتور لبائک تھا کہ حکومت جو ہے پوری وہ چرنگی باڈلز آپ کے خدموں کے آکے آز باز پیٹھ گی تو کیا کہیں بھی خانونی اعتبار سے ماناتا ریزرویشن اس دائرے میں بیٹھا نہیں اس کے باوجود بھی جبکہ ماناتا سماج میں تو اخل مند لوگ بھوت ہوں گے بہت سیاسی لوگ ہیں وہاں پر تو یہ سب زیادہ کرنے کی ضرورت کیا ان کو کہ جبکہ وہ کئی فریم کے اندر ہے ہی نہیں ریزرویشن کے لیکن انہوں نے حکومت پہ دباؤ بنایا اتنا دباؤ بنایا کہ پوری حکومت اس کے پیر کے خدموں کے پیچھے تو اس قسم کی جو ہے نا جو بیکار باتے جو لوگ کرتے ہیں کہ یہ حکومت سے کوئی توقع نہیں ہماری توقع کی بات نہیں ہے ہمارا عمل کیا ہے ہم وہ دکھانے کو جا رہے ہیں کل اگر کسی کو ریزرویشن کی دینے کی بات آگئی تو یہ نہیں کہنا گورنمنٹ نے کہ مسلمان تو ہمارے پاس آئیش نہیں تھے ہم کو تو پوچھےش نہیں ہم سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو ہم ان کو ریزرویشن کیسا دیں گے ہم نے یہ حجت تمام کر دی بمبی جا کے کہ اگر کیوں بھی سماج کو اگر ریزرویشن دینا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا نام پہلے آئی تو یہ جو حجت ہے یہ جو ہماری حکمت عملی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب نالائق لوگوں کو اب کیا بولے کہ کیا ہونے والا ہے کیا آنے والا ہے خدا اللہ تعالی نے موقع دیا تو بیکار کی باتیں کر رہے ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے چند چار چار پانچ مہنے کے بعد لوگ سببہ کی انتخابت کی کا شاید اعلان ہو جائے سب تیاری میں لگ جائے تو اس کے بہت گہرے اثرات مسلمانوں کا بات کی مرات وڑے کی مہاراشتہ کی راجنیتی پہ پڑھیں گے میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بھی ریزرویشن کو لے کے مسلمانوں کے اندر سنجیدگی نہیں جو سنجیدگی کی ضرورت ہے ریزرویشن کو لے کے مسلمانوں کے اندر وہ سنجیدگی آج بھی پیدا نہیں ہوئی ہے مسلمان اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کچھ تو بھی غیب سے ہمارے پاس عمل ہو جائیں گا اور غیب سے وہ ساری چیزیں ریزرویشن کی جو ریزرویشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ریزرویشن ہماری جھولی میں آکے گر جائیں گے اس کے لیے ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر محنت کی جائے اس کے اوپر کام کیا جائے ہم نے جب یہ چالیس پیچ کا ہمارا نویدن تقبلہ چالیس پیچ کا نویدن ہم نے حکومت کو دیئے اس چالیس پیچ کے نویدن کے اندر جو ہے ہم نے آزادی کے بعد سے کن لوگوں نے آواز اٹھائے مسلم لکھ کے مسلم لکھ کے جو ہے ایک میمبر آف پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے محمد اسماعیل صاحب پارلیمنٹ میں سب سے پہلے انہوں نے آواز اٹھائے مسلم ریزرویشن کی وہ وہ حوالے اس کے بعد جتنے کمیشنز بنائے تھے گوپال سنگھ کمیشن کا ذکر آیا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کیا پیش کی ہے مسلمانوں کے تعلق سے پھر ابھی حال ہی کے اندر جو ہے تین کمیشن ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بنی وہ تین کمیشن کون سے تھے محمد ورحمان کمیٹی تھی راگنات مشرا کمیشن تھا اور سچر کمیٹی کے ریپورٹ یہ تین کمیشن تھے یہ تینوں کمیشنوں نے جو ریپورٹ حکومت کو پیش کی وہ ساری ریپورٹ مسلمانوں کے فیور میں تو ایون جو ہے ایک صاحب نے تو اس کے اندر کہا کہ مسلمانوں کو آٹ پرسن ریزرویشن دیا جائے تو یہ سارے حوالے ہم نے وہ چالیس پیش کے نویدن کے اندر دیئے کہ حکومت نے جو کمیشنز بنائے تھے حکومت نے جو کمیشنز بنائے تھے وہ کمیشنوں کی ریپورٹ یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن دیا جائے کیونکہ کمیشنوں نے جو ریپورٹ دیئے اس میں مسلمانوں کے حالت پسماندہ بتائے ہوئے ہیں جو لوگ جو فرقہ پرست لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیں گے وہ جو کمیشن بیٹھے تھے انہوں نے مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن کا ذکر ہی نہیں کرے اس کے اندر تو جو نالائخ قسم کے لوگ ہیں نا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مذہب کی بنیاد پر ریزروشن نہیں مانگوئے جو آزادی کے بعد سے مسلمانوں کی صورتحال ہوئی نوکریوں سے کم ہوئے کاروبار سے کم ہوئے فسادات میں جو ہے معاشی طور سے نقصانات اٹھائے جانو مال کا نقصان اٹھائے اس وجہ سے جو پسماندگی جو ہے آج تک ہمارے پچھتر سالوں میں ہمارے پاس گزری وہ پسماندگی کی روپورٹ اور کمیشنوں نے پیٹھ کہہ رہے اور اسی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ریزروشن چاہیے سر آپ بھی میڈیا میں دیکھ رہے ہیں ہم بھی میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے لیول پر نیکند سرکار میں بات ہی گونج رہی ہے مہاراشتہ کو لے کے تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اورنگاباد مہاراشتہ کے مصنی مہاراشتہ کے بات ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب مسلمان کی جو میبر پارلیمنٹ آتے ہیں وہاں پر ہے جو پیزرنٹり کھر رہے ہیں کہ ان کی آواز اٹھانے سے کچھ اثیرات مرتب ہوں گے یا اٹھانا چاہیے کیا ماملہ ایسی چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آواز گوزنا چاہیے آپ اپنا نمائندہ کیوں کیوں چھونتے ہیں مسائل کی حل کیلئے مسائل مسائل ریزروشن مسامل مانوں کی مسائل مسئلہ ہے کیا نہیں ایک حصہ ہے اس کا ایک حصہ ہے نا ضرور تو جو بھی مسلمانوں کا حصہ ہے مسلمانوں سے تعلق رکھنے والا جو بھی حصہ ہے اور جو بھی نمائندوں کو ہم چنگے دے رہے ہیں وہ نمائندوں نے ان کا فرض عدا کرنا اگر یہ خالی یہ تیکہ کر کے بیٹھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے کچھ بھی کرے تو یہ حکومت ہم کو دینے والی نہیں ہے تو یہ جو ہے مایوسی کا شکار لوگ ہے ان کے اندر جو ہے مایوسی بھریوی ہے پوری ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ دیں گے نہیں یہ دو یا نہ دو تمہارا کام ہے کہ اپنی بات کو حکومت کے اہوانوں کے اندر بولنا اور حکومت کے اندر اپنی بات کو رکھنا اسی لئے آپ کو چنگے بھیجا جاتا مطلب پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی تو کوئی اثرات ہو سکتے مطلب آپ کا کیوں نہیں ہو سکتے بھائی وہ چنگے نمائندے کو چنگے دینے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی آواز اٹھنا چاہیے اور حکومت میں اچھی طریقے سے نمائندے گی ہونا چاہیے اس کو فال اپ کرنا چاہیے آپ کوئی بھی چیز کو سوال یہ ہوتا ہے کہ کافی بات بھی تر کہتا ہے کہ ہماری بھی میجورٹی نہیں ہے سرکار ہماری نہیں ہے ہم وپاکش میں ہیں ہمارے آکڑے کام ہیں یہ ایسے بھی سننے میں آتا ہے مطلب دیکھنے میں آتا ہے تو پھر کہیں نہ کہا کہ چلیے محصر آواز اٹھی بھی گئی ایکزامپل آکڑے تو آپ کے ہندوستان میں کبھی بھی نہیں بنیں گے آپ کی جیتنا جیتے جو پاپولیشن ہے اسے آکڑے کام بنیں گے تو پھر کائیسا ہوں گا حل ایسا ہوں گا کہ جو لوگوں سے آپ کے ربط بنے ہوئے ہیں جو لوگوں آپ کی فکر سے ریلیٹیڈ جو لوگ ہیں آپ کی وچار دھارہ سے ملتے جھلتے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ تائے کرنا پڑیں گا مہارا شٹیک اندر پانچ پرسنڈ ریزرویشن تعلیم میں ملا تھا تو کیوں ملا تھا کچھ مسلمانوں نے اس کے اندر نمائندگی کی تھی نا اخلیتی منسٹر آریف نصیم خان تھے جب جب پانچ پرسنڈ پرتی رات چوان کے اس میں الیکشن ملا تھا ٹھیک ہے اس کی کیا شکل ہے میں اس سے بحث نہیں کر رہا کہ وہ پانچ پرسنڈ ریزرویشن کیوں ملا کیوں جو ہے کانگریس نے ان سی پی نے ہم کو لولی پاپ دے دی پھر وہ پانچ پرسنڈ ریزرویشن ہٹ گیا میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ بھائی ایک آخریتوں کا لیٹر تھا اس نے جو ہے ریزرویشن کے پر اپنی نمائندگی کیا پانچ پرسنڈ ریزرویشن نکل کے آیا اب اس کی جو ہے ٹیکنیکلی وجوہات الگ ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اسیملی میں بل پیش ہونا چاہیے تھا جو ہے کیابینٹ کے اندر اس کی منظوری نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کیابینٹ میں منظور ہوئی ہو گیا اس لیے دوسری حکومت نے اس کو بحال نہیں رکھا اس کو رد کر دیا وہ ریزرویشن کو اگر وہ کیابینٹ میں بل کی شکل میں جاتا تھا تو شاید ہی پانچ پرسنڈ ریزرویشن ہمارا کو کنٹینو رہتا تھا تعلیم میں خیر اس سے بحث نہیں ہے لیکن پانچ پرسنڈ ریزرویشن ملا نا ملا ملا اس سے انکار نہیں کر سکتے تو وہ جو وجوہات ہے اس کو ڈھونڈنا ہے اس کے اوپر کام کرنی کی ضرورت ہے باتہ کرنے سے نہیں ہونے والا سر ایک کچھ شہرک میں جانے سے لوگ ایسے بھی کر رہے ہیں کہ بچہ صاحب کوٹ نے کوٹ میں ماملہ گیا تھا پھر کیوں نہ پھر ایک بار کوٹ میں جائے جائے ایسا کچھ لوگ ترگ دے رہے کیونکہ خانون کی معلومات زیادہ میکوئی بنی ہیں آپ اس ماملے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں تو کیا ممکن ہے کہ ہر کوٹ کا دراغذہ کھٹ کھٹا کے ایک ریمائنڈ کے طور پر اس میں کچھ مضبط حل لکھل سکتا ہے ابھی ڈیپٹی سی ایم صاحب سے ہماری جو ملاحات ہوئی اس میں ہم نے یہ کہا کہ چھے تاریخ کے چھے تاریخ چھے تاریخ کا جو اندیویشن ہے ناکپور کے اندر اس میں یہ سمودے کو لیا جائے اب آگے دیکھیں حکومت کتنی سیریس ہے اور انہوں نے ہما کو توقع تو دلائی کہ بھائیں ہم میری پارٹی اور میں تو اس کے فیور میں ہوں عجید پوار صاحب نے اور محمد شندے صاحب سے اور فرنیویش صاحب سے بھی بات کریں گے اس کے اوپر اور اس کے اوپر آگے کوئی حل نکالیں گے اس کا وشہ ختم کریں گے یہ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ستار صاحب اخلیتوں کی منسٹر ایوی ان سے بھی ہماری بات چیز چڑھ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے تو یہ ساری چیزیں کیوں گے آپ نمائندیگی کریں گے تو حل ہوں گا نا آپ باتنا کرنے سے نہیں ہونا آپ مسئلہ حل ہوں گا نہیں ہوں گا الگ بات ہے آپ نے اس ریزرویشن کے مدے کو کتنی سنجیدگی سے لیا کتنی سنجیدگی سے لیا اگر سنجیدگی سے لیتے تھے تو اس کو مسلسل اس کے پیچھے رہتے تھے آپ سنجیدگی سے نہیں لے رہے یا مسلمان سنجیدہ نہیں ہیں ہمارے کوئی ریزرویشن ملنے کے اندر یہ باتیں تھیں ہماری توٹی پھوچی کوشش تھی چھوٹی کوشش تھی جیسی بھی کوشش تھی لیکن ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ اب کی بار ہم جو ہے نویدن نہیں دیں گے اب کی بار ہم جو ہے جلوس نہیں نکالیں گے اب کے بار ہم دھرنا نہیں دیں گے اب کے بار کوئی لیڈر کا ہم گہراؤں نہیں کریں گے اب کے بار ہم خود اپنے آپ کو عظیمت میں دالیں گے تو یہ پیدل لانگ مارچ کا جو ہے مینورٹی کانسل آف مہاراشتہ کی مشورے سے یہ پیدل مارچ نکالا وہاں کے ذمہ داروں نے مجھے اس کی قیادت میرے سپرد کی اور اللہ کے کرم سے ہم وہاں تک پہنچے اب کائی سے پہنچے یہ پہنچے اس کی تفصیلات اگر پوچھیں گے وہ بھی بتائیں گے شاید ہماری کانو تگاری کچھ بدگمانیاں ہیں لوگوں کو جو لوگ آئیں گے یا آپ جیسے لوگوں تک کوئی بدگمانیاں آئی ہوں گی تو پوچھو ہم جواب دینے کو تیار بدگمانیاں آپ نے ذکر گری دیا ہے تمہارے ذہن میں بات آگئی کچھ لوگ میں بہت کھل کے کہوں گا کیونکہ بات سکرین پہ جا رہی ہے پورا شہر دیکھ رہا ہے پورا مہاراشہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی آپ بہت کم پیدل چلے رات کے اندھیرے پہ گاڑے میں چلے ایک دکھاوا رہا کیونے سمجھ جی جی کہ اپنے تیس پرسنڈ پیدل سفر کرے اور ستر پرسنڈ اپنے گاڑی میں سفر کرے یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کچھ وشار سے کہہ رہے تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن میں کافی لوگ بیچ میں کھڑا رہتا ہوں چارائے پہ نکٹ پوٹل بھی گردش کر رہی تھی بات کہ بھائی موکہ کھیل تھوڑی ہے 20 گلومیٹر چلنا اتنا لمبا سفر یہ وہ گاڑے میٹھ کے جا رہے ہوں گے کون دیکھ رہا یہ ایسی اپنے بہت کھل اپنے اشارہ دی دیا ہے تو بس کو اوپن کر دے رہا ہوں یہ سیاسی گلیارے میں بات چل رہی ہے سماجی کارکارتوں ہوں بات چل رہی ہے اور آم ناغرے میں بات چل رہی ہے اور یہ بات کو یہ منظم طریقے سے شیر بھی کیا جا رہا ہے کیا جو آپ دیں گے نہیں نہیں دیکھئے اب پہلا پڑا ہو تو شاید پورے شہر نہیں دیکھاؤں گا کہ پچیس کلومیٹر کا پہلا پڑا ہو تھا اور پورا شہر ہمارے ساتھ میں تھا تقریباً شہر کے اہم لوگ ہمارے ساتھ میں تھے تو کام بیٹھے اگر اب آج کل تیسری آنکھ دو آنکھوں سے زیادہ بہتر دکھاتی ہے ایک جو میڈیا کی آنکھ ہے یا موبائل کی جو آنکھ ہے وہ جو ہے اتنا بڑا کام کرتی ہے کہ آپ کی غلطیاں جب ہی اجاگر ہو جاتی ہے کچھ لوگ جو ہمارے سے بدگمان ہیں یا بدگمانی رکھ رہے ہیں یا سیاسی اعتبار سے بچاروں کو تکلیف ہو رہی ہوں گی تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں پہلا پڑھو پچیس کلیومیٹر کا آپ لوگوں کے سامنے آپ نے دیکھے ہم کہ ہم کس طریقے سے نمب جلگوں کا سفر تائے کرے اب لوگ بول رہے ہیں کہ رات میں آپ جو لوگ سفر کر رہے تھے یا فوائے چڑی تھی رات میں ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم جا رات میں رکے تھے وہاں جا کے تھوڑی معلومات آپ بھی لے لیجی کہ میں نمب جلگوں کے مدرسے میں ہم رکے تھے تو رات میں ہم نے سفر کرے کہ مدرسے میں رکے تھے ہے نا بات تو یہی ہے دیکھو ہمارا جو تریخے کار تھا جانے کا وہ صبح فجرباد تھا ہم چار گھنٹے پیدل چل رہے تھے چار سے پانچ گھنٹے کا سفر ہمارا جو پیدل ہو رہا تھا تو ہم رات بھر رک رہے تھے صبح فجرباد نکل رہے تھے اور چار پانچ گھنٹے جا کے وہ جو بیس کلیومیٹر کا فاصلہ تھا وہ تائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نیم بے جلگوں کے مدرسے سے پوچھو جا کے کہ بھائی یہ رات میں چلے گئے تھے کہ آپ کے پاس رکے ہوئے تھے جی گنگاپور کی جاوہ مسجد میں ہم جو مسجد تھی وہاں رکے گنگاپور میں تو وہاں کے لوگوں سے دریافت کیجئے کہ بھائی آپ لوگوں نے ہم کو کھانا کھلا ہے صبح ناشتہ کرے اور پھر روانہ کرے جی تو ان سے جا کے پوچھے کہ بھائی آپ یہ سفر ہم نے کرے کب گاڑی میں بیٹھ گئے کب گئے ہم اب صبح فجرباد تو نکل رہے تھے ہم اور فجرباد سے ہم چار گھنٹے کا سفر تائے کر رہے تھے پیدل ہم جا رہے تھے جہاں لوگ جو بدگمانی لوگوں کو کہ ایک رات میں بیٹھ کے ہم باہر نکل جا رہے تھے تو ہم کھان نکل رہے تھے بھی باہر رات میں کو تو ہم مسجد میں تھے نا اور صبح ناشتہ ہمارے کو وہاں کے مقامی لوگ کرا رہے تھے اور اس کے بعد ہم نکل رہے تھے ہاں ایک بات جو برابر ہے جو لوگوں کو بدگمانی ہو رہی تو وہ یہ تھی کہ ناسک تک ہمارے کو کوئی پرابلم نہیں تھا ہم ناسک تک کوئی گھرا پیدل سفر تائے کر رہے تھے ناسک کے اندر جو ہے ہمارے وہاں کے جو ارگنائزر تھے ناسک کے انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام آنینج کی ہے وہاں پہ ایک جلسہ منعقید کی ہے بڑا جلسہ منعقید کی ہے اب وہ جلسہ منعقید کرنے کے بعد کسی نے میرے تعلق سے اڑا دیا کہ بھائی یہ جاہی 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 جماعت اسلامی کا ہے اب وہ ناسک کے اندر بہت پہل گئی کہ وہ جاہی جماعت اسلامی کے لوگا ہے وہ جو جو وہ نکال رہے ہیں کیا نکال رہے ہیں لانگ مارچ نکال رہے ہیں لانگ مارچ نکال رہے ہیں تو لہذا وہاں اہل حسنت الجماعت کے لوگوں کا زیادہ اثر و سرخ ہے وہاں کے لوگوں کو ابجیکشن ہوا کہ یہ لوگ کیسے ہارے ہیں تو وہاں ایک تماشا ہو گیا وہاں پولیس الٹ ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی ہم جب نکلے اور جب گیارہ بجے کے درمیان ہم جو ناسک کے پانچ چھے کلومیٹر دور تھے جو پولیس نے ہم کو روک دا لی اب پولیس نے روک دیا کہ صاحب آپ کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ ماحول خراب ہونے کے اندرشہ ہے یہ ہے وہاں آپ ناسک نہیں جا سکتے ہمارے کو آپ کو گاڑی میں بٹھا کے باہر چھوڑنے کا ہے تو ہم کو گاڑی میں بٹھا کے انہوں نے پانچ کلومیٹر پہلے گاڑی میں بٹھائے پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم جو ہے ہماری گاڑے بھی دیں پولیس کی گاڑے بھی دیں اس میں بیٹھ کے ہواں کو ناسک کے باہر نکال دی تو وہ جو پیس پچیس کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہ جو پول تھے پول پہ سے گئے ہیں پندرہ پندرہ بیس کلومیٹر کا تو پولیچ ہے پانچ کلومیٹر پہلے روک دیا ہمارے کو ہاں تو پچیس سے تیس کلیومیٹر ہمارے کو ناسک سے باہر چھوڑی گیا تو اب اس میں کیا برائی ہے بھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ناسک کا ماحول ہمارے وجہ سے خراب ہو رہا تو ہم ماحول خراب کرنے کی نیت سے ہم یہ لانگ مارش نہیں نکالے ہم مسلمانوں کو ریزرویشن ملے یہ ہماری نیت کے ساتھ ہم نے یہ لانگ مارش نکالے اب لہٰذا پولیس نے ہم کو کوپریٹ کی کہ میں آپ چلے جائی ہیں یہاں سے ناسک میں مت رکھیں ہم ناسک میں رکھیں نہیں ہم نکل گئے تو یہ تیس کلیومیٹر جو ہے ہمارے کو بج گئے تھے تو یہ بج گئے تھے تو ایسا ٹوٹل ہمارے کو جو ہے نووت کلیومیٹر کا فاصلہ ہمارے کو کم ہوا اس کی وجہ بتاتا ہوں جو لوگوں کو بدگمانی پیدا ہو رہی کہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے ہو سکتا انہوں نے یہ دیکھے ہوں گے اس لیے بول رہے ہوں گے تو نووت کلیومیٹر کا فاصلہ ہمارے لیے ایسا پریشانی کا باز تھا کہ وہاں ناسک سے تیس کلیومیٹر ہوا بھیونڈی کے اندر ہمارے کو بھیونڈی اور کسارا کے پاس ٹروفک بھوت رہی تھی ہے پولیس ہمارے کو جم کرتے رہی تھی دو پانچ کلیومیٹر آگے تو ایسا یہ بھی جو ہے بیس پچیس کلیومیٹر کا یہ یہ بھی پولیس کا ہمارے کو سپورٹ رہا کہ وہ ہم کو جہاں ٹروفک آ رہی وہ ہم کو جو ہے وہاں سے ٹروفک میں نہیں چھلندے رہے وہ تھوڑا جم کر کے نکال رہے اور یہ پورے سفر میں پورے سفر میں یعنی آپ اورنگ آباد کی جامعہ مزز سے لے کے تو منترالے تک یعنی ڈپٹی سی ایم کی کیبن میں پہنچے تک پولیس ہمارے کو ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑی ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑی کچھ جگہ ہم نے رات میں سفر کیے اس لیے کہ جہاں جگہ رہنے کے لیے ہمارے کو پریشانی ہو رہی تھی وہاں دوسری جگہ ہمارے کو آسان جگہی پاس سات کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہ رات میں تائے کرے تو کچھ جگہ ہوا ایسا لیکن پولیس نے ہم کو کہیں چھوڑی نہیں نا ایک سیکنڈ بھی چھوڑی نہیں نا پولیس نے پولیس گواہ ہے مطلب پولیس گواہ ہے اس میں کیا کر رہے ہم کیا نہیں کر رہے اب جو لوگ بچارے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کی ناندانی کو اب ہم کیا جواب دینا اب وہ بغز کا شگار ہے تو ان کو بغز میں ہی رہن دیجئے کیا کر رہے تھے سر اپنے یہ ویڈیو کافی طویل ہو رہا ہے دیکھئے ایک بات بھی اور کافی گردش کر رہی تھی کیونکہ میں کافی لوگوں سے ملا ہوں لوگوں نے کہا تھا کہ اور اس میں آپ بھی شامل ہو تمام مسلم خیادت پر جو باہر ہیں جو کورسی پر بٹھے ہوئے سب پر سوال کھڑے کرے کہ یہ اتنی کمزور ہیں یہ اتنے بے بس ہیں کہ ایک حاج اوز کھوڑ لیں سکتے ایکزامپل دے رہے تھے کہ تیار ہیں جبکہ واندی ماترم کے لیے کوئی دھرنا ہوئا نہ مورچا ہوئا نہ اندوران ہوئا اس کے بابو جی تو کھل گیا کئی سیکڑوں مطلب کئی پروگرام ہو گئے اور حاج اوز باند ہے اس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں تمام سیاسی لیڈران پر سوالی نشان ہے اور جو کورسی بھی بٹھے ہوئے ان پر زیادہ ہے آپ تو بھی بول سکتے ہیں کہ ہم دھلا پیچھے ہیں ہم بچھڑے ہوئے ہیں جب کورسی بھی بٹھے ہوئے ان پر زیادہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک معاملی سا معاملی کہوں گا میں اسے کیونکہ اس میں بہت بڑا مسئلہ نہیں مسئلہ آنے کا وہ کھولنے میں ناکام ہے تو پھر یہ بڑے بڑے باتیں وادے اور ماہی دے اور یہ جذباتی باتیں اور یہ نعرے تو یہ بہت دور کی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ایک حج ہاؤس نہیں کھول سکتے اس کے بارے ہم کیا ہے اس میں آپ بھی لپٹے میں نہیں ہے نا آمد نہیں نہیں ہے نا جو چیز نہیں ہو رہی اور ہم یہاں پر سیاست کر رہے ہیں اگر تو ہم بھی لپٹے میں لیکن جہاں جس کی زیادہ ذمہ داری ہے تو اس سے زیادہ سوال کیا ہے تو یہ بہتر رہے گا لیکن پھر بھی پرسو کی دن میں دیکھا ہوں کہ رشید مامو اور رفسر خان یہ وہ لوگوں نے جو وہاں کوشش کرے کہ نہیں کریں گے دیکھیں گے اور تھوڑا سا انتظار کریں گے حج ہاؤس کے لئے آنے والے حج میں اب اپنے کو کام میں آئیں گا اگر جب تک نہیں کھلا تو پھر اپنے ہاتھوں سے کھلیں گے انشاءاللہ اس طرح سے آپ نے دیکھا جائد خریص صاحب سے ہم نے ملاقات کی اور ملاقات لینے کے چند وجوات تھی کہ کافی باتیں گردش کر رہی تھی افوہ کا بازار گرم تھا سارے جواب سوال آپ کے سامنے موجود ہیں سامنے چند جو بنیادی باتیں مرکزی باتیں بہت کھلکی کہی ہیں کہ مسلمانوں کو اتیاد ہونا چاہیے اور جو مایوسی کے دائرے سے نکلنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی اگر کرسی پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر وہ بھی اگر مایوسی کی بات کرے تو سوال یہ پھر ہم کہاں جائے کہ ہم سری لنکا چل جائے کہ بھوٹان چل جائے کہ نیپال چل جائے کہاں چل جائے اینے کہ جب کرسی پہ بیٹھنے والے لوگ بھی ٹھیک ہے نئے ملیں گا ملیں گا بات کی بات ہے لیکن عوام نے دیکھنا چاہیے یہ بندہ آخری تک لڑ رہا تھا ڈٹا ہوا تھا جیسا جنگ میں ہوتا ہے ایک کی جیت ہوتی ہے ایک کی ہار ہوتی ہے شہید ہو جاتے ہیں گولی کھا لیتے ہیں بم گر جاتا ہے لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ آخری لمحے تک مرشبہ ڈٹے ہوئے تھے جنتک دل میں چل رہا ہے اور یہ مائیوسی کے باتے سے جو عوام جو لوگ ہیں یہ اور زیادہ مائیوس ہوتے ہیں یہ بے باس ہوتے ہیں اور بہت بڑی بات ہے کہ دیکھئے مسلم جو لیڈرشیپ ہے تمام پارٹیوں کی اور اوران آباد کی بھی مہنسی بھی عدبند گجارش کرتا ہوں کہ قوم ملت کے لیے کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں کسے الائنس ہوتا ہے جو فیس بک پہ وٹس اپ پہ آتا ہے کسے مل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب عوام تجھ سے لینا دینا نہیں ہمارے مسئلے کیا ہے ہمارا حل کیا کر رہے ہیں ہمیں فائدہ کا پہنچ رہا ہے ہمارے ملوں پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ہمارے وکاس کیا ہو رہا ہے اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کافی بربادی تباہی کے بعد بھی اگر وعدے معاہدے چلتے رہیں گے تو خوم کہاں جائے خوم کہاں جائے بہت دیکھیں حالات بگڑ چکے ہیں اور جنتہ کی دل میں غصہ ہے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں آپ اس کو چھوٹا چلن نہ سمجھئے مجھے دیوانہ نہ سمجھئے یہ چلو کہیں آتے اور کہیں جاتے ہیں یا وقت بریانی کی دیکھ پکا لیں گے یا گاندی جی کی درشن کرا دیں گے سمجھ رہے ہیں آپ یہ چلنے والا نہیں ہے کیونکہ سب دیکھ لیے موڈی کا ڈر تھا ہے موڈی صاحب بھی آگے بی جی بی گی ڈر تھا بی جی بی پی آگی سیو سینہ بھی آگی آپ کون آتا با با آپ کہاں سے آتے کدھر سے آتے جینے ورنے زندگی کا مالک اللہ ہے مسلمان اپنے دم پہ کمارا ہے کھا رہا ہے میں اتنی زیادہ باتیں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں اور میں آپ کو جھوڑ جھوڑ رہا ہوں کہ ہم کب تک غیر پنگلے اٹھائے کب تک سیو سینہ آرہ اس کے برا بولے اپنے بھی خون پسیدہ صاحب نے بھا ہے خون پسیدہ بھا ہے کچھ تو بھا دیجئے ہوں گا نہیں ہوں گا بات کی بات ہے لنگ لوگوں نے بولنا چاہیے کیار قوم کا بندہ تھا ہمارے لیے بھاگا دوڑا گیرام مار کھایا گالی کھایا زلیل ہوا ہمارے لیے ہوا ایک خوشی جھوٹی تسلیسی ملی گی یہ آج جنتہ چاہتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو ہاتھ میں جو ہوج ہوس ہے ورک بوٹ ہے بہت سے مسائل ہیں یہ کم سے کم آپ بنیادی طور سے کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ہلا بہانہ نہیں ہے کہ موڈی صاحب روک رہے ہیں کہ باشپا روک رہی ہیں کہ سیو سینہ روک رہے ہیں یہ آپ کو کرنا پڑے گا خانون خیدی کے معلومات ہو چکی ہے واتس اپ فیس بک کا زمانہ ہے ایک بات کلک کرو پس سال میں پہلے کیا ہوتا ہم آ جا رہا ہے آپ کے وعدے کیا تھے آپ کے دعوے کیا تھے سب سامنے آنے والے ہیں لوگوں نے ویڈیو بنا کے رکھا ہے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں آپ سے بدگمانی نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے سمجھ جائیے یہ صدا میری نہیں ہے یہ عوام کے درمیان سے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ درد کو سنجھیں گے دیکھتے رہے آپ اس چینل کو